نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا بھارت ایک موج میں وہ لمبی قطع سنانے کے بجائے میں سیدھا پوائنٹ پہ آتا ہوں اب جس کو میں بھارت ایک موج کہتا تھا وہ خالق موج نہیں رہی ہے وہ نفرت کی موج ہوگی ہے نفرت کا سیلیبریشن ہو رہا ہے نفرت کا ہلگینیزم ہو رہا ہے اور چاروں طرف ہو رہا ہے کھلم کھلنا ہو رہا ہے راجدھانی کے اندر ہو رہا ہے جنتر منتر پہ ہو رہا ہے پارلیمنٹ سے دو کلومیٹر دور ہو رہا ہے اور کوئی ایکشن کسی خلاف لیا نہیں جا رہا ہے تو اب بھارت ایک موج نہ رہ کے اب یہ ایک نفرت کی موج ہو گیا اپنے آپ کو اس نے اپگریڈ کر لیا ہے تھوڑا سا تو آئیے دیکھتے ہیں اس بار کا بھارت ایک موج دوستو پچھلے دنوں گائے بھگائے اس دیش میں کچھ تو خوشی کی خبریں سننے کو ملی اولمپکس میں انڈیا نے کچھ پدک جیتے ہیں ایک گولڈ بھی ملا نیرے چوپڑا کو اور سلور اور برانز تو ملے ہی ملے ہیں تو اولمپکس کا سلیبریشن پورے دیش میں مننا جائز تھا جائر سی بات ہی سب لوگ خوش بھی ہو رہے تھے کیونکہ کلیکٹیو فرائٹ کی بات ہے اور لوگوں نے میڈل لے کیا ہے لیکن باقی ساری چیزوں کی طرح جیسے کی ویکسین پروگرام ہو گیا اور باقی ساری چیزوں کی طرح یہ مہدی جی نے سب کو اپنے بارے میں بنا لیا کہ بھائی اولمپک بھی نو نے اپنی گھر کی کھیتی بنا لی جن لوگوں نے بھاگ دوڑ کر کر کے کچھ تین لڑ لڑ کے میڈل جیتے ہیں ان کے تو نکے نکے سے فوٹو وہاں پہ لگے ہوئے ہیں اور مہدی جی یہاں پہ بیٹھ کے اپنا اتنا بڑا پورٹریٹ وہاں پہ لگاتے ہیں اور ان کو سب تینکی بول رہو ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بڑے سارے وہ میم بھی بننے آنے لگے ہیں کہ میسی نے وہاں پہ ایک نئے کلپ جوئن کیا ہے تو مہدی جی کا فوٹو لگا ہوا ہے اس کے اوپر کوئی نئی پکچر ریلیز ہو رہی ہے ایکٹرز کے کونے میں لگے ہوئے ہیں مہدی کا پورا فوٹو لگا ہوا ہے مطلب اتنا زیادہ کرنے کی کیا ضرورتی ویسی آپ چاروں طرف چھائے رہتے ہو بس ٹینڈ پہ جاؤ آپ کی فوٹو لگی ہوئے کہیں اور کہیں سینیما آل میں چلے جا تو آپ کی فوٹو باہر لگی رہتے ہیں پیٹرل پمپ پہ آپ کی فوٹو لگی ہوئی ہے اتنی کہ آپ کو انسیکیوریٹی ہے آپ اتنے اچھے تو ہو اتنی سندر ہو آپ کے داڑی اتنی اچھی لگ رہی ہے اس میں ایک بھی بال کالا نہیں ہے اس کے ساری سفید پوشی آپ کے چہرے پہ ہے پھر بھی آپ کو اتنی ساری کا انسیکیوریٹی ہے کہ جو میٹر لے کے آئے ہیں مجھے دیہانچن اندیا کے لیجنڈری پلیئر تھے اور جرمنی میں وہ کھیلنے بھی گئے تو اس کے بعد بھی نگا کئی اس میں انہوں نے نام روشن کیا ہے ان کی فوٹو تو اتنی سی ہے وہاں پہ اور آپ کے اتنا بڑا الگا ہوا ہے وہاں پہ تو اس کے پیچھے سائیکلوجی کیا ہے تھوڑا سمجھائیں آگے کیونکہ تھوڑا اوور ڈوز ہو رہی ہے اور آپ کو پتا ہے کسی بھی چیز کی زیادہ اوور ڈوز ہو جاتی ہے تو اس سے رپلچن سے ہونے لگتی ہے اس سے تبیت سکراب ہونے لگ جاتی ہے تو آپ تھوڑا کم کر لوگے تو آپ کے لئے تھوڑا ٹھیک ہی ہوگا لیکن پھر بھی جو ہے آپ اس بات کا تو جواب دے ہی سکتے ہو اپنے من کی بات میں کہ ایسی کیا انسیکیورٹی ہے آپ کو کہ کھیلوں کے معاملے میں بھی جو پلیئرز ایکچولی میں میڈل لے کے آئے ہیں وہ بیک گراؤن میں دیکھ رہے ہیں تو ان کو دیکھنے کے لئے چشمیں لگانے پڑتے ہیں کہ اس میں کون کون ہے اور آپ تو دیکھو مطلب ساکشات بلکل ان یور فیس ہو تو آپ کو دیکھنے کے لئے تو مطلب کچھ لگانے کی ضرورت ہے ہی نہیں آپ تو مطلب سپنے میں بھی آنے لگ گیا ہے ہمارے تو اس طرح سے آپ چاروں طرف سے موجود ہو تو ایک بار من کی بات میجرہ اس بات پر بھی تھوڑے سی پرکاش جالیں ہو سکتا ہے ہم سے ہی کچھ غلط فہمی ہو رہی ہو تو ہم کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی اور آپ کی کوئی بات ہو ایسی جو آپ پبلی تک پچھاننا چاہتے ہو وہ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں آپ کے اشاروں سے اور آپ کی تصویروں سے تو بہتر ہوگا کہ ایک من کی بات آپ اس پر بھی کرتے ہیں باکہ اولمپک میں تو پورا دیش خوش ہو ہے اور مجھے آپ کی خوش بھی معلوم ہے اور ویکس فین پر بھی بہت خوش ہو ہے اس میں بھی آپ کی فوٹو لگی ہے ویسے بائے دیوے دنیا میں پردان منتری مودی نے ان کھلاڑیوں سے ایسی ایسی دلچسپ باتیں پوچھیں جن کے بارے میں شاید آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا پی وی سندو سے پوچھا کہ کیا ریو اولمپکس کی طرح انہیں اس بار بھی آئس کریم کھانی چھوڑ دی ہے دوستو جو ہم چھوٹے تھے اور بہت سارے ہماری جنگریشن کے بہت سارے لوگوں کی یہ کہانیاں رہی ہیں کہ ہندوستانی ماباب اپنے بچوں کو پڑھائی میں ایکسل کرانے کے لیے نہ ان کی کٹھائی بٹھائی کرنے لگ جاتے تھے اور ان کو مطلب یا تو پڑھ رہے ہوتے تھے یا بچے کٹھ رہے ہوتے تھے اب وہ سوچتے تھے کہ ماباب سوچتے تھے کہ بچے کٹھنے کے بعد جو دبھی پڑھنے میں اتنی مطلب ایمانداری دکھائیں اور اتنا ہی انٹریس دکھائیں اور اتنا پڑھنے کے بعد جو ہے وہ پھر اچھے اچھے مارکس لے کے آئے اور ماباب کو پراؤڈ فیل کرائیں تاکہ ماباب اپنے بچے کو شوف کر سکیں اپنے ساتھ چھوٹے بچے لے جا کے اور خود آگے کے کھڑے ہو جائیں کہ میرا بیٹا ہے میرا بیٹا ہے میری وجہ سے یہ فرسٹ آیا ہے ٹھیک ہے حالانکہ بات سچ ہی ہوتی ہے کہ زادہ بچے جو اپنی کلاس میں اول آتے ہیں اچھے پراؤڈ شن کرتے ہیں وہ اپنے ماباب کی کٹائی کی وجہ سے اچھا پراؤڈ شن نہیں کرتے وہ اپنے ماباب کی کٹائی کے باوجود اچھا پراؤڈ شن کرتے ہیں کچھ ایسی سی کہانی نا ہندہ اینڈیا کے اولیمپیانز کی ہو گئی ہے کرکٹ کو چھوڑو تو اگر کرکٹ سٹار تو انڈیا کے لئے کھیلتے بھی نہیں ہیں وہ کھیلتے ہیں بی سی سی آئی کے لئے اور ان کو ٹیم انڈیا ٹیم انڈیا کہہ کے بلائے جاتا ہے اور وہ کوئی اتنا سپورٹ کلاسک سپورٹ وہ ہے نہیں تو اس کو تو آپ سائیڈ میں رکھ دو کرکٹ کو حالانکہ میں خود بہت کرکٹ کھلا ہوں کرکٹ کا بہت بڑا فین ہوں کرکٹرس کو آپ سائیڈ میں رکھ دیجئے جو ہمارے اور اولمپین سٹار ہیں جو ورلڈ لیول کے ایونٹس میں جو پارٹیسپیٹ کر کے انڈیا کو رپریزنٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ یہی کٹائی پٹائی والا پروگرام ہوتا ہے کیونکہ ان کی ٹریننگ میں ان کے خان پان میں کوئی دھیان نہیں دیا جاتا کوئی سپورٹ سسٹم نہیں دیا جاتا کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے جن سے وہ ورلڈ لیولی کمپیٹیشن کے لئے تیار ہو سکے اس سب کے باوجود بھی اس سب کے باوجود بھی وہ اپنی محنت سے اپنی لگنس اور اپنے ٹیلنٹ سے کر کے کچھ اچیو کر لیتے ہیں تو ہمارے نیتا کریڈٹ لینے وہاں پہ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ دیکھو ہمارے دیش کا نام روشن کیا ہے ہم بڑا پراؤڈ فیل کر رہے ہیں اس کے اوپر جب ان کو ہیلپ کی ضرورت تھی یا تو دیرت چوپڑا کے کوچھ تک نے بول دیا کہ ان کی ٹریننگ کرنے میں کتنی ارچنی آئی تھی اور کتنی ان کی ڈائیٹ تک بھی پلاننی کر پانے تھے ٹھیک سے اب آپ سرکار نے سپورٹ کا بجٹ تک دو سو کروڑ سے بھی زیادہ کٹ کر کے رکھ دیا ہے تو یہ وہی کٹائی بٹائی والی بات ہے کہ آپ ان کو لیے پرفارمنس دینا مشکل کر دو اور پھر وہ جو پرفارمنس کر لیں تو فٹا فٹ کریڈٹ لینے بھاگ کے آ جاؤ تو یہ بیسیکلی انڈین پولٹیشن کا ٹرینڈ نہیں ہے یہ انڈین سوسائیٹی کا یہ ٹرینڈ ہے کہ اپنی ناکامیوں کا ٹھیک رہا تو دوسروں کے اوپر پھوڑ دو جیسے کہ نہرو کے اوپر پھوڑ دو اور دوسری کی سفلتہ کا کریٹ اپنے اوپر لے لو تو یہی ہو رہا ہے جب یہ فوٹو میں بڑی بڑی جو پولٹیشنز کی فوٹو لگ رہی ہیں پردان منطری کی فوٹو لگ رہی ہیں مطلب اتنی زیادہ لگ رہی ہیں کہ پلیئرز بیچارے گائے بھی ہیں ایک دوسرے سے ہمارے پلیئرز کی حالت یہ ہوتی ہے اولمپک میں جیتنے کے بعد ان کی دیکھو تم کنڈیشنز کوئی مزدوری کر رہے گا کچھ کر رہا ہے اس کے بعد ان کو کوئی خیال نہیں رکھا جاتا پھر اگلے اولمپک میں فیڈ سے میڈل چاہیے تو بات وہی ہے کہ آپ اپنی تصویر لگانے سے پہلے اس کے بیجے کے ایک کہانی کا بھی جرحہ سوچ لیں اور آ کے اموشنل ہو کے ٹی وی پہ ایک بار بتا دے کہ آپ نے کیوں اپنی تصویریں اتنی زیادہ یہ لگائے رکھی ہیں ان پلیئرز کے لیے جو ساری مشکلوں کے باوجود بھی میڈلز لے کے آ رہے ہیں جرحہ یہ ایکسپین کر دے چاہے من کی بات میں چاہے ایک اموشنل ٹی وی کے اس میں کسی میں بھی گر دے ہم تہیار ہیں unless we replace pettiness pettiness in even these few to collective pride collective pride اب دوستو نیرد چوبڑا جی نے دیکھو گولڈ میڈل جیت لیا ہے بہت کمال کا کام کیا ہے لیکن انڈیا کے کچھ نیوز چینل میں کچھ اور ہی کہانی چل رہے ہیں انہوں نے رشتہ بیرو کھول لیا ہے وہاں پہ جیسے کہ اس میں ہماری سب سے جو امپورٹنٹ اور سب سے مشہور رشتہ آنٹی ہے نویہ کمال جی انہوں نے تو نیرد چوبڑا کو بلا کے ساف سا پوچھ لیا کہ بھئی آپ کی کوئی گل فرینڈ ہے کیا اور پھر ٹویٹ میں بھی کیا ہے کہ شایدہ انڈیا کی لڑکیوں کے لئے خوش کبری ہے نیرد چوبڑا کی کوئی گل فرینڈ نہیں ہے اس ٹویٹ کا کیا مطلب ہے دیش کا پرائنگ جو نیوز چینل اپنے آپ کو کہنے والا ہے وہ ایک Olympian کو بٹھا کے اس سے یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کی شادی کیا پروگرام ہے آپ کی گل فرینڈ ہے یا نہیں ہے یہ انڈیا کو obsession کیا ہے لوگوں کی کپلنگ کرنے کا اور وہ بھی ایک نیوز اینکر کو کوئی انسان سپورٹس کھیل رہا ہے یا کوئی نہیں بھی کھیل رہا آپ کو کیوں یہ محلے کے لوگوں کی طرح فکر ہو جاتے ہیں کہ بھئی سیٹل کیوں نہیں ہو رہے کیا تمہاری کوئی گل فرینڈ ہے تو ہم اس لئے سیٹل نہیں ہو رہے بھئی اس کا achievement کچھ اور ہے اس کے بارے میں بات کر لو اب آپ سب سے زیادہ eligible bachelor ہیں اس دیش کے یہ feeling کیسی لگ رہی ہے یہ تو وہی بات ہوگی کوئی physics بھی no goal price جیت کے آیا اب اس کو بٹھا کے بولو کہ آپ کا رشتے آ رہے ہیں آپ کے لئے لڑکیاں آپ کے اوپر مر رہی ہیں اس کو بولگا مجھے اس سے کیا لینے دانا ہے میرے سے quantum mechanics کی کوئی تھیوری پوچھ لو میرے سے آئیزنبرک uncertainty principle پوچھ لو میری اس میں کتنی تیاری چل رہے ہیں quantum electrodynamics میں وہ پوچھ لو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن نویکہ جی جو رشتہانٹی ہیں ان کو تو باقی کسی چیز سے کچھ لینے دینا ہے وہ یہاں دات فاڑ فاڑ کے وہاں پہ ایسے شرما شرما کے بلش کر کر کے نیرچوپڑا سی پوچھ دی کیا آپ کی گلفن نہیں ہے کیا کس طرح کا یہ پروگرام چل رہا ہے کہ جہاں پہ پورے کے پورے دیش کو ایک Olympian سے لے کے ایک سولہ سترہ سال کی لڑکی تک کے ساتھ یہ obsession ہے کہ وہ سیٹل کب ہو رہا ہے اس کی لائف میں کوئی لڑکا ہے یا لڑکی ہے یا نہیں ہے ارے بند کرو یار اس کو نیوز چینل کے نا بند کرو شادی بیورو بلاؤ کوئی گرل فرنڈ نہیں ابھی اپنا سپورٹس پر پورا فوکس کریں گے تو گرل فرنڈ ہونے کے بابجود بھی سپورٹس پر فوکس ہو سکتا ہے تو وہ دیکھ لیں گے اگر صحیح لگا تھا اس ٹائم پر ابھی کوئی نہیں ہے دوستو بہت سال پہلے جب ہم چھوڑے چھوڑے تھے ٹیلی ویجن پر ایک سیریل آیا کرتا تھا شکتیمان جس میں مہابارت کے بیشم پتہ میں شکتیمان بنیتے تھے اور بچے بچے کی زبان پر ان کا نام تھا مطلب کمسکم ان بچوں کی زبان پر تھا جو شکتیمان دیکھتے تھے میں نے تو کبھی نہیں دیکھا پر بہت سارے بچوں نے دیکھا تھا اور ان کے زبان پر شکتیمان شکتیمان نام رہتا تھا وہ ہمارے اس زمانے کے ٹاپ ہی روز ہوا کرتے تھے اٹلیس مہابارت میں بیشم پتہ کا رول کر کے انہوں نے مطلب ایک جگہ بنا لی تھی اپنی پھر شکتیمان سے وہ الگ لیول پر چلے گئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میجورٹی ہوتے ہوئے بھی مائنورٹی ہم سے سینہ تان کر بات کرتی ہے اور آنکھیں دکھا کر بات کرتی ہے آپ خوش قسمت ہیں جو آپ کے یہاں پر ایک شکتیمان بیٹھا ہوا ہے جس کا نام ہے نرندر موڈی اور وہی شکتیمان آج دیکھو کیسے نفرت کی آگ فیلا رہے ہیں ان کے ایک ویڈیو میں انہوں نے بھر پیٹ پورے مند سے مسلمانوں کو گالیاں دی ہیں اور یہ بولا ہے کہ ان کا نمبر بڑھتا جا رہا ہے اور یہ نمبر والا آرگومنٹ میں نے بہت سنا ہے کچھ دن پہلے بھی کوئی ارگنیزیشن کے لوگ بول رہے تھے کہ مسلمانوں کا تو یہ گول یہ ہے کہ وہ پچیس پچیس بچے پیدا کریں اور پھر کچھ ان کا نمبر بڑھ جا پچیس بچے کسی کے دیکھیں آپ نے کوئی ایک مسلمان کو پکڑ کے لائکے دکھا دو جس کے پچیس بچے ہندوستان کے اندر اور ایسی چیزوں سے پرمہویت ہوتے ہوئے یہ بھی لے کہ آپ دو سے زیادہ بچے پیدا نہیں کر سکتے ہو لیکن اس میں بھی ٹویسٹ ہے کیونکہ اتر پردیش تو اتر پردیش اور انڈین سوسائیٹی بیٹے سے obsessed ہے کتنی بار آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کی چھے چھے بیٹیاں ہیں لیکن سب سے چھوٹا ایک بیٹا ہے بیٹا سب سے چھوٹا کیوں ہے آپ کو سیدھا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وجہ کیا اس کا سب سے چھوٹا ہونے کی ٹھیک اسی طرح کیسے بل میں ایک پیشکش کری گئی ہے مطلب ایک suggestion دیا گیا ہے کہ اگر کسی کی دو لڑکیاں ہیں تو وہ تیسرا بچے پیدا کر سکتا ہے اس امید میں کہ تیسرا بیٹا ہو جائے میرا سوال یہ ہے کہ اگر تیسری بھی بیٹی ہوگی تو ریٹین کیسے کرو گے اس کو مطلب یہ تو غلط بات ہوگی اس کا کوئی logic نہیں ہے کہ دو بچے پیدا ہوگے تو تیسرا کوئی guarantee توڑی ہے کہ بیٹا پیدا ہو اچھا ہے قدرت نے guarantee نہیں دی ہے کہ بیٹا ہی پیدا ہوگا کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر تو کمال ہی ہو جاتا تو اس طرح کے جو افوائیں پچیس بچے کے بعد پھر اس طرح کے بل لے کے آنے پورا دیش اس وقت ایک نفرت کی موج لے رہا ہے جیسے میں بھارات تک موج کہتا ہوں وہ نفرت کی ایک موج ہوگی ابھی کچھ دن پہلے جنتر منتر میں کیا ہوا آپ سبی کو پتائیے لوگوں نے کھل لم کھل لم وہاں پر نارے لگائے اصلی ٹکڑے ٹکڑے گینگ یہ ہے جو پہلے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے گینگ بتایا گیا تھا اس کا تو کچھ کہیں ثابت ہوا ہے ان کو تو بیچاروں بے مطلب میں ایک آت کو پکڑ کے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے اصلی ٹکڑے ٹکڑے گینگ جو کھل لم کھلا وہاں پہ جا کے فل میڈیا کی نظر میں وہاں پہ دیش کو توڑنے کی بات کر رہا دیش کی جنتہ کا ایک پاپولیشن کا بہت بڑا حصے کو گالیاں دے رہا تھرٹن کر رہا ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ نہیں ہے کیا اصلی ٹکڑے ٹکڑے گینگ وہی ہے پھر پیچھ میں کچھ لوگوں نے ایک مولوی کو حیرس کرنے کی کوشش کری تو ایک پولیش والے نے آ کے فورچونیٹلی ایک پولیش والے نے آ کے ان کو روکنے کی کوشش کری کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے تو دللی پولیش نے اپنا کان کیا دللی پولیش نے اس ایسے چوہ ادرشنگر کو سسپینڈ کر دیا یہ کہہ کہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی ٹھیک سے نہیں کری بہانہ یہ دیا ان کی خلاف اور بہت ساری کمپلینس ہے تو دوستوں یہ تھا ہے اس بار کا بھارت ایک موج مطلب نفرت کی موج امید کرتا ہوں یہ دیکھ کے آپ کو کچھ تو تھوڑا سا سمجھ میں آیا ہوگا کہ حالات کہاں سے کہاں پہنچ تک چلے جا رہے ہیں اپنے چاروں طرف اپزرم کرتے رہیے اور ہو سکے تو نفرت کو اپنے سے دور رکھئے اپنے چانے والوں سے دور رکھئے بات کرتے رہیے لوگوں سے تاکہ اس نفرت کو آگے فیلنے سے اور بڑھنے سے روکا جا سکے ملتے ہیں اگلے پروگرام میں بھارت ایک موج کے ملتے ہیں اگلے پروگرام میں 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 بھارت ایک موج موسیقی